بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی جو ہماری ریسپی ہوا ہے چکن گرین کورمے کی آج ہم بنا رہے ہیں گرین کورما چکن گرین کورما جو کہ بہت ہی مزید اور جمی جمی بنتا ہے موسیقی موسیقی چولہ آن کر لیا ہے الحمدللہ اور کڑائی کچڑا دیا ابھی گھیر ڈال دیں گے ہم نے 300 گرام گھیر ڈال دیا اس کو گرم ہونے دیتے ہیں چلنج ناد کی ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم شامل کریں گے چاپ کی ہوا پیاس دو عدد اس کو براؤن کریں گے اس کو براؤن کر لیتے ہیں پیاس کو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں گرین چکن کورما جنو پنجابی جکمہ کے سبس سبس مرگدہ گوشت وہ بنا رہے ہیں پیاس براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی چی دینا دوستو آج کل سردیوں کا موسم ہے سردیوں کے موسم میں آپ کو پتہ ہی گیس کپریشل بہت کم ہو جاتا ہے اور خاص کر گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو کھانا بنانے میں بہت ہی دگر ہوتی ہے پیاس ہمارے ہلکے سے براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں شامل کریں گے چکن چکن کو فرائی کریں گے اچھا پیاس پہلے ہم نے دھوننا ہے پیاس کا یہ ہے کہ جب آپ چکن پر ڈالیں گے پیاسوں کے بعد چکن کے اندر سے جو سمیل آتی ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے پہلے پیاس آپ براؤن کر لیں اس کے بعد چکن ڈال لیں ابھی چکن ڈال دی ہے چکن کو فرائی پیاس کو پانچ سے دس منٹ ہم نے چکن کو اس وقت تک بھکنا جب تک اس کا کلر اچھی طرح وائیڈ نہ ہو جائے جب وائیڈ ہو جائے گا ہمارا چکن جانبا بالکل جائے گا باقی کے بعد میں مسائلے ڈال دویں چینے چین ہمارا بالکل وائیڈ ہو چکا ہے پرائی ہو چکا ہے چکن ابھی اس کے اندر باقی چیزیں شامل کر دیتے ہیں ابھی شامل کریں گے ادرک اور لسن جو دو چمل جو ہم نے پیس کوک کر رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیتے ہیں ادرک اور لسن پیس ڈال دیا ہے مکس کریں گے اچھی طرح جو نا ہم نے مکس کرنا تاکہ ادرک اور لسن کا مسائل آجائیں اچھی طرح جو نا سارے چیکنے کے ساتھ لگ جانا ہوگا ادرک اور لسن کا اچھی طرح بھون چکا ہے ابھی ہم پاکنگ سالے ڈالیں گے ہاتھا چمکچ جو اینا نمک ڈالیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اور شامل کریں گے سبز مرچ کٹیوک مرچ گرین چلی یہ تک میں دس بانہ ہم نے پورڑی ہے گرین چلی وہ ڈال دی دوسریں گے ابھی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کڑائی کے اندر جائے چکن میں چیئے سارے انسالوں کو اچھ طرح مکس کر لیتے ہیں ابھی ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر جانا ایک گٹھی کٹیوک سبز دنیاں گی اور ایک پدینے کی گٹھی وہ پوٹکے ہم نے رکھی دیں گے گرین چکن کورما بھی ریڈی ہونے کے نزلی کہہ رہا ہے اور ایک پیالی جو ہم دھئی ڈال لیں گے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک پیالی دھئی کو آپ بھی مکس کر دیتے ہیں دھئی کا ایک پیالی ہم نے ڈالتی ہے ابھی دوبارہ اس کو اچھی طرح پونے گے تاکہ مثال ہی چکن کے اندر اچھی طرح رچ بچ جائے گرین کورما کے اندر صحیح طرح رچ بچ جائے ابھی دس سے پندرہ منٹ ہم نزید اس کو اچھی طرح پکائیں گے تاکہ ہمارا گرین کورما جانا چکن کا مزدار اور ٹیسٹی سے بنیں دس منٹ تک ہمارے ساتھ رہیں بیٹھ کریں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ابھی اس کے اندر ایک چمچ بلیک پیپر کی شامل کر دیتے ہیں کالی میرچ کی شامل کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح جائے اس کا بھی ٹیسٹ چکن کے اندر صحیح طرح رچ بچ جائے ایک چمچ ہم نے کالی میرچ کی ڈال دی ہے اور مزید اس کو پانچ سے چھ منٹ باہ لیتے ہیں چلے جناب ابھی ہم اس کو ایک در مکس کر کے اچھی طرح جئے پانچیںتے ہیں ٹیسٹ چھپاٹی کے چکن ہریں اس کے اندر صدر کس دائم ماشاءاللہ ہماری آج کی جو ریسپی ہے گرین کورمی کی بلکل ریڈی ہے چکی ہے ابھی ڈیش آڈ کر رہے ہیں ڈیش آڈ کرنے کے بعد اس کی کر سکنا ہے گورنش ہم نے آج بنایا گرین کورمی کی ریسپی ہمیں یہ دیکھیں ہماری یوٹو فیملی کا ہماری ریسپی پسند آئے گی آپ بھی ٹرائی کریں اور ساتھ بھی شامل کر دیتے ہیں ہم زیرہ گرم مسالے کے اندر ہم نے زیرہ ڈال دی ہے کالی مرچ پہلے ڈال دی تھی اچھے درے مکس ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ دوستو ہماری آج کی جو ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم یہ دیکھیں ہماری یوٹو فیملی کو ہماری آج کی بھی ریسپی گرین چکن کورمی کی پسند آئے گی آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں ویڈیو اچھی لگے تو پریز آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو دوست نئے آتی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ اکبری چینل کو سبکرائب لائک اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو دوستو آج کیلئے اتنے انشاءاللہ کال پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آرمگ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم اللہ حافظ